اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل کو شیشے سے تشبیح دی گئی ہے اور عرب کی شاعری میں، اردو کی شاعری میں، فارسی کی شاعری میں دل کو شیشے سے تشبیح دی گئی ہے میں صرف قرآن سے آپ کو بات کر لوں اَلْمِسْبَعُ فِي زُجَاجَةَ اَلْزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَ بَنْدُرِّ یہ دل شیشہ شیشے سے تشبیح دینے میں، بات نہیں کتنی وجوہات ہیں ایک وجہ میرے مضمون سے مطالق شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں ہر چیز ٹوٹ جائے جڑ جاتی ہے شیشہ ٹوٹ جائے نہیں جڑتا پھر آگ میں ڈالنا پڑے گا یہ کمبخت، دل بھی کچھ ایسا ہے یہ ٹوٹے تو جڑتا نہیں اور اسے توڑنے کے لیے خنجرنی چاہیے یہ زبان ہے جس سے یہ کٹتا ہے اور اس کو جوڑنے کے لیے کوئی آئنٹ بند نہیں چاہیے یہی زبان کا میٹھا بول ہے جو اسے جوڑ دیتا ہے ایک بول جوڑ دیتا ہے ایک ہی توڑ دیتا ہے ساری دنیا کا شہد کٹھا کروں زبان کا بول اس سے میٹھا ہے ساری دنیا کے ساتھ سمندر کا کی کڑواہٹ ایک اٹھی کروں تو زبان کی کڑواہٹ کچھ سے زیادہ ہے یہ پتیس ذاتوں کے درمیان اور دو ہونٹوں کے درمیان مرہم بھی ہے اور زہر بھی ہے اسے میرے نبی نے فرمایا محاض تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو آپ نے یوں کیا یہ زبان ایک روایت محاض تمہیں دین کی بنیاد بتاؤں دین کا ستون بتاؤں دین کی چھت بتاؤں یہ تعبیر میری ہے الفاظ خوش اور بنیاد پلر چھت امارت پوری ہو گئے اور دوسری حدیث خلاصہ بتاؤں خلاصہ سارے کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا انہوں نے کہا جی کیا ہے تو آپ نے کہا یہ کل زبان کابو میں رکھنا کفہ ہارا کفہ ہارا اسے کابو میں رکھنا اسے کابو میں رکھنا لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے چھپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتا تو میری آپ کی زندگی میں یہ خوبصورت ہی آئے ایک اس دل کو نفرتوں سے پاک کرنا موسیقی